السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے اور آج میں دیکھا کہ یہ نا پودے مجھے بہت ہی بجارے سوکے سوکے میں نظر آ رہے تھے اور ان کے جو پتے تھے نا بہت ہی زیادہ سوکے تھے تو یہ انڈور پلانٹ سے کچھ ہمارے رومز میں پڑے ہوئے ہیں کچھ لاؤج میں کچھ ٹرائنگ روم میں تو تو میں نے کہا سب سے پہلے ان کو میں پانی دے دوں کہ بہت ہی ملجائے بھی لگ رہے تھے تو سپسپہ کا یہ ٹائم ہے میں نے اپنے سب سے پہلے بیٹی کی لیے میں نے لانچ وغیرہ بنایا ناشتہ وغیرہ اس کے بعد میں نے اس کو جا کے سکول میں ڈرپ کیا اور وہاں پہ ڈرپ کرنے کے بعد آکے تو سب سے پہلے کم جو میں نے کیا تھا وہ ہی تھا تو یہ کچھ ہمارے انڈور پلانٹ سے بڑے پیارے لگتے ہیں گھر میں خاص طور پر لاؤج وغیرہ میں یا ڈرائنگ روم میں خوبصورت لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں آپ کے رومز وغیرہ کو نیک فریشنس دے دیتے ہیں ایک فریش لک دے دیتے ہیں اور ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں آپ کی جو صحت ہوتی اس پر بھی ان کا بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے تو رکھنے چاہیے یہاں پہ یہ اس پودے کو بھی میں نے پانی دے رہی تھی تو اور یہ نا پھر مجھے جو ہے خیال ہے کہ یہاں پہ بھی ایک پودہ ہے تو یہاں بھی میں نے لائٹ آن کر کے یہاں پہ بھی میں نے جو ہے اس پودے کو میں نے پانی دے دے یہ نا اوپر ان کے بڑی ڈسٹ سے پڑی بھی تھی کہ ہمارے ہاں نا ادھر اتنی جلدی ڈسٹ آ جاتی ہے صبح کے ٹائم پہ ڈسٹنگ کرو نا تو گھنٹے تو گھنٹے بعد دیکھو تو اسی طرح ڈسٹ پڑی بھی ہوتی ہے تو ان پتوں پہ بھی نا ان کی لیوز جو ہے نا ان پہ بھی اتنی زیادہ ڈسٹ پڑی بھی ہے تو ان کو نا صحیح طریقے سے پھر نا بعد میں میں نے ٹھیک کیا تھا ساف کیا تھا تو بس یہاں پہ نا کچھ ان کے پتے جو ہے نا وہ سوکھے ہوئے ہیں تو ان کو میں نے کار نہیں ہوں یہ اگنور ہو رہی تھی کچھ دنوں سے تو میں نے کہا کہ چلے ان کی جو ہے نا کیئر کرتے ہیں تھوڑے سے پانی تو روز دیتی ہی ہیں لیکن یہ کچھ جو ان کے مرجھائے میں ہیں کچھ جو پتے سوکھے میں ہیں وہ نکالے جائیں ان کو تھوڑا سا نا فریش کیا جائے ساف کیا جائے تو بس یہ اچھا سپرہ اٹھ کے نا سب سے پہلے جو میرا کام ہوتا ہے نا پردے پیچھے کرنا ہوتا ہے سارے رومز کے نا تاکہ نا روشنی اندر آئے تو میں صبح جب چھ بجے اٹھتی ہوں تو اس ٹائم بھی سب سے پہلے لاؤچ کے پردے پیچھے کر دیتی ہوں مجھے ایک عجیب سی نا الجن ہوتی رہتی کہ اندھیرہ دہ رہتا ہے تو اس لئے میں سب سے پہلے جا کے پسارے پردے پیچھے کر دیتی ہوں یہ تو خیر بات کا ٹائم ہے لاؤچ کے پہلے صبح چھ بجے ہی کر دیتی ہوں اور یہاں پر پر مجھے پردے ٹھیک کرتے ہوئے نصر آیا کہ یہاں پر بھی ایک بڑا ہوئے پلانٹ تھی تو یہ بڑا پہرہ سا پام پلانٹ ہے تو بس یہ ہی تھا اور یہاں پہ بھی نا میں ابھی پردے پیچھے کرنا لگ ہوں تو یہ بڑی اچھی ایک نا مزید کی نا جب روشنی آتی ہے بہت سا خیر آج کے دن تو بہت ہی کڑا کے دار دھوپ نکلی ہوئی ہے اور جب بادل ہوتے ہیں تو تھوڑا کلاوڈی سے ہوتا ہے نا ویدھے تو پلیزنٹ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کشنز بھی کچھ دو در ہوئے ہیں تو میں نے کہا ان کو سیٹ کر کے نا رکھ لیتے ہیں اور یہ بچے دو دکھر لیتے ہیں تو ان کو میں نا دورہ سیٹ کر کے رکھ رہی تھی آج میں نے ٹرائپوڈ کے جو یوز ہے نا کم کی ہے میں نے ہاتھ مینہ فون پکڑ کے تو میں ساتھ ساتھ پس کر رہی تھی اور ساتھ ہی پھر میں نے کہا کہ چلیں آج کھانا کھانا بھی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ نا میں وائٹ کلر کے جلو بھی ہوتا ہے وہ بنا رہی تھی اور ساتھ میں جو یہ ویٹ لاؤس والا جو ہے نا وہ میں کہا رکھا ہوا تھا ویٹ لاؤس والا ساتھ اپنے لیے تو بس یہ اور آپ کو میں کس دن اس کی ضرور ریسی پی دوں گی یہ ویٹ لاؤس جو کہا ہے اس کی تو یہاں پہ میں نے سوچا نا میں نے کو پانی دے دی سب کچھ میں کر رہی رہی ہوں تو میں ان کے نا یہ جو ہیں اس والے پلانٹ کے بھی نا میں یہ سارے پتے جو ہیں نا کار دیتی ہوں جو ڈرائے ہو رہے ہیں تو بس یہ بھی میں نے نا کار دیئے تھے پر سائٹ سے تھوڑے پھر اچھے لگ رہے تھے کیونکہ یہ نا اتنے مرجا کے تھے نیچے سے اور بلک پلیک ہو گئے تھے تو اتنے عجیب سے لگ رہے تھے اور یہ ساتھ ہمارے لیے پر اسی ہے نا ان کا ڈوگی ہے تو وہ نا ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے خاص طور پر جیسے اب میں ریکارڈنگ کرتی ہوں نا اس ٹائم تو وہ ضروری بولتا ہے ملڈو بند کر لیں کہ اس کی آواز کام آئے اور جس ٹائم میں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہے نا اسی ٹائم ان کا ڈوگی بولنے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پیچھ میں نا انٹرپشن ہو جاتی ہے اور میرا اپنا دھیان جو ہے نا اتھر چلا جاتا ہے تو آپ لوگوں کا بھی زیرے جاتی ہی ہوگا پیچھے شور ہوتا ہے تو اور بس یہ نا کلین ہو گیا اب صاف سترا ہو گیا اس کو پھر میں نے یہ بھی آخری جو رہ گیا تھا اس کو ہی میں نے کارٹ لیا سارے ڈرائی عورتے وہ بھی میری ہلپر آ رہی تھی اس نے صفائی کرنی تھی تو میں نے کہا چلے یہ کارٹ کے نا نیچے اس طرح موز صفائی کرنی تھی پھر آکے گھن بھی ابھی تک صاف نہیں ہوا صفائی بھی نہیں ہوئی تو چلے ایک ہی دفعہ نا صاف ہو جائے اس کو بھی میں کارٹ دیتی ہوں تو یہاں پہ میں اوائل ڈرائی تھی میں نے پیاس کارٹ لیا تھا اس کے لیے وائٹ لوبی کے لیے تو میں نے اس میں صرف ایک ٹیماتر ایڈ کر لیتا ہوں اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آجاتا ہے اور سب سے زیادہ کلر اس کا بہت اچھا آجاتا ہے تو میں اس میں ضرور ایک ٹیماتر ایڈ کر دی ہوں اوائل ڈرائی تھی میں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے گھر میں اور کسی کوئی اتنا پسند نہیں ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اور میرے جو فادر اللہ ہے نا ان کو بھی وہ بیچارے سب کچھ ہی کھا لیتے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی چیز میں نا کوئی وہ نہیں کیا وہ سبزی بنی ہو دال بنی ہو کچھ بھی ہو نا تو وہ آرام سے شکر کر کے بس کھا لیتے ہیں نا انہوں نے کبھی کسی چیز کا نہیں کام تو اس لیے مجھے اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا مسئلہ نہیں ہوتا تو مسیح پر میں نے کہا سوچا کہ اتنے دن ہو گئے میں نے وائٹ لوبیا نہیں بنایا تو آج ہی بنا لیتے ہیں اس کو میں نے نا پہلے سارا کچھ اس کا درکہ بنا کے نا ایڈ کر دیا تھا لوگوں میں نے پانی ڈال کے نا اس کو پریشر دے دیا تھا اور یہ بہت ایسیلی بن جاتا ہے تو طرح ٹائم لگا کے بنتا ہے لیکن بنتا وہ تسانی سے 40 منٹ میں اس کو رکھ دیوں نا اچھا سب سے آج کا ٹائٹل دیکھتے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں کیا باتیں کر رہی ہوں اور جو کچھ میں نے لکھا ہے ٹائٹل پر تو وہ ہو ہی نہیں رہا یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں ویٹ لاز کے لیے بیسن کی روٹی تو یہ بہت جلدی آپ کا جو ویٹ ہے اس کو کم کرتی ہے گلوٹن فری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ بڑھ کے نا کہ یہ آپ کے نا ویٹ کو جو ہے کم کرتی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ لیں گے یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ دوسری روٹی بھی لے رہے ہیں ویٹ کی بھی لے رہے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں ایزیلی یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اور ساتھ میں میں نے دو یا تین پینک میں نے نمک ایٹ کی ہے اور جب وہ اس میں بابلز بننے سٹارٹ ہوگی جب وہ پانی یعنی بوائلنگ پوائنٹ تھا جہاں پہ اس کا تو وہ ساتھی میں نے فلیم کو آف کر کے میں نے اس میں ڈیٹ کپ بیسن ایٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو میں ادھر مکس کر رہی ہوں تو یہ بڑا اچھا ایزیلی اس طریقہ ہے بعض لوگ وہ پانی پانی بنا کے بھی بناتے ہیں تو ایسے جو ہے مجھے زیادہ ایزیلی لگتا ہے اور ایسے کھایا بھی جاتا ہے اور گھننا بھی آسان لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا میں نے کہا چلو میں بھی ہاتھ سے تو یہ ڈائٹنگ سٹارٹ کرتے ہوں اتنا زیادہ ویٹ زیادہ ہو رہا ہے ہوتا ہی جا رہا ہے ہوتا ہی جا رہا ہے تو وہ نا جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ اس کو میں نے کم بھی کرنا ہے تو جتنا آگے جاتے جاؤگے تو پیچھے مرنا مشکل ہو جائے گا نا تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ جلدی کچھ کرنا ہے اگر آپ کا 3-4 کیجیز چھڑ گیا ہے نا اپنے ویٹ سے جو نورمل ویٹ سے زیادہ تو آپ کو نمبر سٹارٹ کر لینی چاہیے نا بلکہ 2 کیجیز اوپر ہو جائے تو آپ کو سٹارٹ کر لینی چاہیے تو اچھی بات ہے اپنا خیال رکھنا اپنے آپ کو منٹین رکھنا تو یہاں پہ میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا رکھ دیا تھا مکس کر گئے جب یہ اس کے ٹپریچرز اتنا ہو گیا تھا کہ آپ اس میں ہار ٹال سکتے ہیں نا تو آپ نے اس کو اچھی دریقے سے منٹ کر لینے پھر ہوسنے ni اس میں پانی میں ڈلاوا تھا اور یہاں پہ میں اس میںmmescussالے کچھ اٹ کر رہی ہوں ٹھوڑا سی ہلدی اٹ کر رہی ہوں بلک ل ایک جا تھا ہی جن میں اس کو کہتے ہیں ٹھوڑا Especially اکنا میں نے اتنی ہلدی اٹ کی اور مرش اتنی منے پیر اٹ کی ساتھ میں مرش بھی اٹ کر رہی ہے اورトミー نے میں ایک منٹرئنہ countryside رید کر رہی ہوا ہوسف طوے پہ جس کو اچھے طریقے سے بھونا ہوتا ہے وہ میں ایڈ کروں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسن کی روٹی جو ہوتی ہے حضم کرنی ایزی ہو جاتی ہے جب آپ اس میں زیرا ایڈ کرتے ہیں تو بس اس کو میں اچھے طریقے سے یہاں پہنا گوندریوں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اگر آپ بیٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ناشتے میں اس کو لیں چائے کے ساتھ لیں ٹھیک ہے دوپہر میں لے سکتے ہیں آپ رات کے کھانے میں بھی لے سکتے ہیں تو جب بھی آپ کا کھانے کا ٹائم ہونا تھا آپ اس میں یہ والی روٹی لیں آپ صبح ہی اٹھ کے اس کو تین ٹائم کے لیے گوند لیا کریں تو اتنی کچھ یہ اس طرح کی سے اگر آپ پکایا تو پھر کھائی بھی جاتی ہے اتنی کچھ اچھے ذائکے دار نہیں ہوتی لیکن چلیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے تو اس لیے اس میں تھوڑے سے مسالے آئٹ کر لیتے ہیں بس یہاں پہ پھر میں نے اس کو تھوڑے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جب اچھے طریقے سے مسالے اس کی میکس کر لیے تھے یہاں پہ میں نے بیسن تھوڑا سا پھیلا کے پیڑا بنا لیا چھوٹا سا نورمل سائز کا یہ جسٹا مرضی ہے آپ کو جتنے سائز کا آپ کو چاہیے آپ نے اتنا ہی لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس سائز کے لیے جس سائز کا مجھے سوٹ کرتا ہے جو میں نے کھانا ہے تو بس نیچے میں نے تھوڑا سا بیسن پھیلا دیا تھا اس کے اور پر اس کو میں نے بیل لیا تھا اچھے یہ روٹی جو ہوتی ہے نا بیسن کی اتنی گول نہیں ہوتی ہے پرفیکٹ نہیں بنتی بلکل تو یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹیڑی میڑی ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ٹیڑی میڑی ہی بنتی ہے بہت کم بن جاتی ہے گول پرنا اسی ہی بنتی ہے اور یہ نیچے چپک بھی جاتی ہے نا تو اس لئے آپ نے نا ساتھ ساتھ نیچے بیسن ایٹ کرتے جانا ہے بیسن کو نا آپ نے نیچے نا سپرنکل کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جب آپ روٹی کو الٹاتے ہیں نا بیلنے کے لیے تو یہاں پہ میں اس کو بیل لیا اور بیل کے نا بس تفاہ گرم تھا تو وہ میں نے تفاہ پہ ڈال دی وہ بڑے اچھے سے بن جاتی ہے جب اکتی بھی نہیں ہے اس تفاہ کے ساتھ تو آئل آپ نے اس میں ایک ڈھوپ بھی نہیں شامل کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتائیے ویٹ لاؤس والی ہے روٹی تو آپ نے اس میں کوئی آئل نہیں شامل کرنا ٹھیک ہے اور آئل یہ جب پک جائے گی ایک طرف سے پھر آپ نے دوسری طرف سے اس کو پکانا ہے آپ چاہیں تو اس کو کپڑے سے سیکھ بھی سکتے ہیں تاکہ اندر تک یہ پک جائے اس طرح آپ نے چیک کر لینا ہے کہ نیچے کہیں سے اس کو یہ چپکی بھی تو نہیں ہے بس پھر اس کو آپ نے الٹا دینا ہے اور بس ہی پھر تیار ہو جاتی ہے ایک طرف سے جب پکتی ہے تو پھر آپ دوسری طرف سے پکا لے پھر اس تیار ہو جاتی ہے اچھا ڈیلی آپ نے صبح اس کو کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے جو میں آج کل نا کیاوہ لے رہی ہوں ویٹ لاؤس کا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس سے نا سیون ڈیز میں ہوتا ہے ون ڈو ٹو کیجیز یا تھری کیجیز نا جتنی آپ کی محنت ہوگی ہوتا نہیں نا آپ کا جو ویٹ ہے نا وہ ترے گا ٹھیک ہے کم ہو جائے گا ہاں لیکن اس کے ساتھ نا آپ نے اپنا مو بھی بند کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ بیسن کی روٹی کھا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ کہہ وہ ڈرنک لے رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا آپ پیزا بھی مانگوا کے کھا رہے ہیں بریانیا بھی کھا رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا اس لئے جو ہے نا اپنا مو بھی ہمیں بند کرنا ہوگا تو بس یہاں پہ نا روٹی میری پگیا آٹھ سے میں نے اپنی ڈائٹ سارٹ کی ہے تو میں نے چائے کے ساتھ بلکل جو ہے نا شگر فری چائے ہے اور دودھ بھی کم ڈالا ہوئے اس میں تو ڈائٹ کے لیے بس اس کے ساتھ نا میں یہ لے رہی تھی کہا رہی تھی بس آج میں نے یہ لیا تھا تو بس یہ تھی ڈائٹ والی روٹی تو آپ ضرور ٹرائے کریں اس سے آپ کا ویٹ جو ہے نا انشاءاللہ ضرور کم ہوگا اور یہاں پہ نا کچھ فریش دنیا آیا ہے تو اس کو نا صاف کر کے میں رکھ رہی تھی کیونکہ اوملیٹ وغیر ہمیں نا صبح کام آتا ہے تو پہلے سے کہ صاف کی ہوا رکھا ہو تو بہت اچھواتا ہے اور یہ نا انگور کا سیزن بھی آگیا تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پلیز 3 مئنس کی ویڈیو ضرور دیکھا کریں سبسکرائب کیلئے شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں